اسلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبی ویورز کا استعمال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کرونا درود السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلِ بیٹھ پر عملِ محبت ویسے تو میں قرآن اور حدیث کے علاوہ اور بیگر چیزیں نہیں بتاتا لیکن یہ فارسی کے ایک ربائی ہے اور بہت متبر کتاب سے میں نے اس کو نکالا ہے اس لئے یہ نسخہ بتا رہا ہوں اور اس کو 21 دن تک اسے پڑھنا ہے اور جمعیرات کے دن سے اسے شروع کرنا ہے تو اس لے کے دن اسے شروع کریں اور وہ ربائی کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں اس میں 21 مرتبہ درود پاک پہلے پڑھنا ہے 21 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے پھر 121 ٹائم یہ جو ربائی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد میں 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنا ہے آپ پھر سن لیں 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر 121 ٹائم پڑھنا ہے اور وہ ربائی یہ ہے لا الہ دانی اللہ سمدانی محمد الرسول اللہ خبیب ربانی فلان بن فلان ہوں ہماری دیوانی فلان بن فلان ہوں ہماری دیوانی اگر نہ ہو اگر نہ ہو تو دہائی مہدین محبوب سبحانی پھر سے اسے سن لیں اور لکھ بھی لیں لا الہ دانی اللہ سمدانی محمد الرسول اللہ خبیب ربانی فلان بن فلان ہوں ہماری دیوانی اگر نہ ہو تو دہائی مہدین محبوب سبحانی 121 مرتبہ یہ پڑھنا ہے لا الہ دانی اللہ سمدانی محمد الرسول اللہ خبیب ربانی فلان بن فلان ہوں ہماری دیوانی اگر نہ ہو تو دہائی مہدین محبوب سبحانی اس کو 121 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنے مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لے کر دعا کریں اور اگر اس کی پیک آپ کے موبائل میں ہے تو تصور میں بھی دم کرے اور تصویر پر بھی دم کرے اور جدھر اس کا مقام ہو جدھر اس کا مکان ہو جدھر وہ قیام بزیر ہو جہاں رہتی ہے اس طرف چہرہ کر کے بھی اس کے چہرے پر اس کے سینے پر دم کریں اس عمل کو 21 دن کرنا ہے شروع تاریخوں سے شروع کریں گے تو بہت اچھا رہے گا اس طرح کی عمل کے کرنے والوں کو میں ایک بات اور بتا جائیں سب کو سوچ سمجھ کے ہی محبت کے عملیات پڑھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا آپ اتنے صاحبِ حیثیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کسی کو مانگ رہے ہیں اس کے اخراجات برداشت کرنا اور ایک گرستی کو چلانے کے لائے ہیں کیا آپ کے اور اس کی مالی حالات ایک دوسرے سے مل کھاتے ہیں کیا آپ کے اور اس کے درمیان اتنی زیادہ انڈسٹیننگ سمجھ ہے ایک دوسرے میں ورنہ دل کے دھوکے میں آگے کہیں کچھ ایسا نہ ہو کہ بعد میں رونا پڑے اور اکثر ہوئی یہی رات اور آج کل تو وہ ایک نیا بڑا ہی نفیس اور لطیف ایک وہ چل پڑا ہے ٹرین کہ جب لڑکے لڑکیوں بھی شادیاں ہو جاتی ہیں پھر وہ فون پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں میں لکھ کر دے رہا ہوں کوئی مجھ سے چاہے جیسی قسم لے لے اگر شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے آزاد قیال ہو گئے تو یقین جانئے وہ شادی سکسسفل کبھی نہیں یہ تو مسئلہ ہی ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے پھر ملے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلان کو جو پڑھا گیا ہے اس میں بلی چند سطریں ہیں قرآن کی لیکن وہ ایک ایسی سطریں ہیں جو دو دلوں کو محبتوں سے جوڑتی ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے اپنا خود کا بھی موازنہ ضرور کریں اپنے گریبہ میں جھانکے ضرور دیکھیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگیں جو آپ کے لئے واقعی میں ضرورت کی ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی تو اتنا تک کہتا ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو لاحر سیواتیں وہی دینے والا ہے مانگنا بھی اسی سے ہے اس کے سیوات کوئی معبود نہیں لیکن سوچ سمجھ کر مانگو سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے پیس لے کرو اللہ تبارک و تعالی امتِ مسلمہ پہ کرم فرمائے ہم سب کے مال و زر کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے آمین ہم سب کے جائز مقاصد پورے فرمائے آمین ہم سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما دے آمین دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ